اہلِ حدیث ہے ہم یہ عظم ہے ہمارا ایک بارہ 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 بار تو ہوئی رہی تھی دنیا کے اندر ہر دیوی دیوتا جاندار بیجان مورتی لکڑی پتھر سونے چاہتی سب کی عبادت ہوا کرتی تھی اللہ تعالیٰ نے اس نی کے ذریعے سے واضح کیا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں میں نے اپنی عبادت کے لیے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے لیکن یہ لیابدون کو یابدون تابدون کا جمع تانون ہے اسے سمجھ کر کے لوگ ترجمہ کرتے ہیں میں نے پیدا کیا ہے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اس لیے کی وہ عبادت کریں اس کی معمود کون ہے جس کی عبادت ہونی چاہیے یہ فراموش کرتے ہیں نہیں دھیان دیتے ہیں ہم نے خود مسجدوں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ان کو تنبیہ بھی کیا لیکن برس ہا برس کے بوجود آج بھی انہوں نے اس کو ایسے ہی باقی رکھا ہوا ہے یہ نقصان ہے کس چیز کا مسجدوں میں تغرے لگانے کا کیوں معلوم آپ کو تغرے خاری خودتی کے لیے لگائے جاتے ہیں اگر وہ با مقصد لگائے جاتے تو اس کی اصلاح کرنی گئی ہو اگر وہ با مقصد ہوتا یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی سچی عبادت اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے سچ مچ اللہ ہی عبادت کے قابل ہیں اگر یہ بتانے کے لیے تغرہ لگایا گیا ہوتا یہ علم پہنچانے کے لیے کہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے کسی مقصد کے لیے جنہوں اور انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے تو اب تک وہ پہلے ہی زبان سنتے ہی ان کے کان کڑے ہو جاتے اور انہوں نے اپنی آیتِ کریمہ کا ترجمہ صحیح کر لیا ہوتا لیکن چونکہ یہ ایک بکٹ ہوتے کے لیے ایک تورے کے لیے ایک تورن کے لیے لگایا گیا ہے اچھا لگ رہا ہے لگا دیا گیا ہے اس کی شریعت میں کیا ہے حیثیت مجدوں میں تورے لگانا ماربل پر گرنائٹ پر یا کندہ اندہ کرانا یا پرنٹ کر کے لگانا ہے نا آیتِ الکرسی ہے بنا صورت ہے چاروں گل ہیں یہ سب لٹکانا سراسرا حرام ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کے کلام کی آیتیں نہ تو تورہ بنانے کے لیے اتاری ہوئی اتری گئی اتری ہیں اور نہ مسجدیں اس لیے بنائی گئی ہیں کہ اس کو اپنے ہار اور بیڑھوم کی طرح سے اس کو مزیعہ اور آراستہ کیا جائے یہ صحیح نہیں ہے غلط ہے اس میں قرآن کی توہین ہے اس لیے کوئی جگہ آپ کے پاس بنی ہو جہاں آپ نصیحتیں لکھتے ہو تعلیم دیتے ہو کوئی دلی کا سبق دیتے ہو کوئی آپ ایک کتاب و سنت کا پیوام آپ آنے جانے والوں کو نمازیوں کو بتانے کے لیے وہاں آپ لکھئے کوئی آیت اس کا ترجمہ اس کی تشریح کوئی حدیث اس کا ترجمہ اس کا تشریح اس کا مانا کوئی بیدات ہے اس کی وضاحت کریں کہ یہ بیدات ہے نصیحت کے قابل یہ چیز ہونی چاہیے دغرے ہونے کی شنگل میں جو چل رہا ہے مسجدوں میں کہ کوئی حیثیت نہیں ہے بعض لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ مسجد حرام میں بھی بہت کچھ دغرے لگے ہوئے ہیں مسجد نبی میں پورا قرآن لکھا ہوا لوگ کہتے ہیں کیا نام ہے ماربل کی اوپر یہ سب کوئی دلیل نہیں ہے حرم میں وقت کا مدینہ میں کوئی چیز کر کی جا رہی ہے اس کا مطلب تھوڑی نہیں ہے کہ وہ دین اور شریعت ہے ٹھیک ہے وہاں بھی ایسی سوچ کے لوگ کہ اللہ کا گھر ہے خوبصورت سے خوبصورت بنایا جائے اس کو قرآن کریم دکھتی تو یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ ضرورت جو چیز کتاب اور سنت میں ہم صرف کے منحج پرابل کرنے والے ہیں منحج صرف کی بات کر رہے ہیں جدید منحج کی تردید کرنے کے لئے بیٹے ہوئے ہیں تو میرے بھائیوں کوئی بھی اڑے آئے ہمیں اس میں کوئی لاگ لپیٹ کی ضرورت نہیں ہے جو چیزیں نہیں صحیح ہیں نہیں صحیح ہیں نہیں ضرورت ہیں وہ نہیں صحیح ہیں غلط ہیں اس لیے وہ غلط ہی رہیں گی کرنے والا چھوٹا ہو کرنے والا بڑا ہو آپ کی اس بجد میں کی جا رہی ہو وہ چیز یا حرمہ شریفہم میں کی جا رہی ہو اس سے لازم نہیں آتا ہے کہ جو کچھ وہاں ہے وہ سب صحیح ہیں وہاں بھی انسان بستے ہیں ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں اس لیے جو چیز صحیح نہیں ہے اس کی کبھی پذیرائی نہیں کی جائے گی اس لیے کہ وہ فنہ جگہ ہو رہا ہے